موسیقی آئیے جانتے ہیں دوہ جار اٹھارہ کی ایسی فلموں کے بارے میں جنہوں نے تین دن میں سو کروڑ سے زیادہ کمائے جہاں بہو بلی دو اس فلمیں پوری دنیا میں تحلکہ مچا دیا تھا اور پہلے تین دن میں ایک سو اٹھاویس کروڑ کا کلیکشن اس نے کیا تھا جو آج تک ریکارڈ ہے کل ملا کر پانسو گیارہ کروڑ روپے بہو بلی دو نے اکھٹا کیے تھے رنبیر کپور کی سنجو یہاں انتیس جون کو ریلیز ہوئی تھی اور اس نے تین دن میں ایک سو بیس کروڑ روپے کمائے جبکہ سلمان خان کی ٹائگر جندہ ہے 22 دسمبر 2017 کو ریلیز ہوئی اور اس فلم نے ایک سو چودہ کروڑ کا کلیکشن کیا شارو خان کی ہیپی نیو یار 24 اکٹوبر 2014 میں ریلیز ہوئی تھی اور تین دن میں فلم نے ایک سو آٹھ کروڑ کا بزنس کیا 20 دسمبر 2013 کو آئی آمیر خان کی دھوم تین نے تین دن میں ایک سو سات کروڑ روپے کا کلیکشن کیا 2016 میں 23 دسمبر کو ریلیز ہوئی آمیر خان کی فلم دنگل نے ایک سو چھے کروڑ روپے کا بزنس کیا پندرہ جون 2018 کو ریلیز ہوئی ریس تین نے تین دنوں میں ایک سو چھے کروڑ کا کلیکشن کیا اسی طرح سے چھے جولائی 2016 کو ریلیز ہوئی فلم سلطان نے تین دن میں ایک سو پانچ کروڑ روپے کمائے سلمان کی بجرنگی بھائی جان نے تین دن میں ایک سو دو کروڑ روپے کمائے تھے جبکہ کل تین سو بیس کروڑ روپے کی کمائی کی سلمان خان کی پریم رتندھن پائیوں نے ایک سو ایک کروڑ کا بزنس کیا تھا اس طرح سے کل ملاکر اور اس فلم کا کل کلیکشن دو سو سات کروڑ کا رہا تو ہمارے لئے یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ کونسی ایسی فلمیں تھی جنہوں نے تین دن میں ایک سو کروڑ سے جادہ کی کمائی کی